اسلام علیکم پرائیم کینیڈا ٹی بی کے پروگرام کرنڈ اپسیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسینؑ آج ہمارے ساتھ موقع میں ایک ہیڈ تعلیم بیدان میں ہمیں حائل ہیڈ پاکتے ہیں اس تناظر میں ہم ان سے سوالات کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے یقینا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حکومت پاکستان نے لوگ ڈاؤن کے بعد کی صورتحال کو مدندر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے تعلیمی درزگاؤں کو کھولا جائیں گے حاکم بدن اگر کرونا کیسز کی وبا میں اضافہ ہوتا ہے اس صورتحال کے پیشے نظر ایک مرتبہ پھر تعلیمی درزگاؤں کو تعلیم لگا دی جاتے ہیں یا اس کے مطلب تاریخوں میں توسی ہو جاتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں بحثیت تیچر اور بحثیت ایک ایک ایڈ آف دی سکول میں یہ کہتے ہیں کہ انتہائی خوش آئند بات ہے کیونکہ چھبیس پروری سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بند تھے اور یقیناً حکومت نے بہت سو سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن جیسے ہی دارے کھلتے ہیں تو ہمیں بھی تمام ایسو پیس کا خیال رکھنا ہوگا جیسے کہ سٹینڈرائز ہیں لیکن اگر خدا نہ خاستہ کو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جیسے کہ اگر دورمنٹ چاہتی ہے کہ ادارے بند کر دیا جائیں دوبارہ سے یا خدا نہ خاستہ کوئی ایسی میجر سیچویشن پورٹ نائنٹین کی وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑتی ہے تو وہیسیتیچر یا پیرنٹ یا ایک انسان میرے لئے اس بچے کی زندگی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور میں بہت ساری رپورٹس بھی کر رہی تھی تو اس میں بہت ساری سیچویشن ایسی آئی ہیں کہ اسکول کھولنے کے دو ہوتے کے بعد یہ بلکل سٹائک پہ گیا ہے اور دوبارہ سے سیچویشن ہی آئی ہے تو میرے حال سے ہر پیرنٹ یہ ہی چاہے گا کہ اس کے بچہ تو تعلیم حاصل کرے ہی کرے کہ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہی لیکن اس کی بچے کی صحت اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے اور ہم حکومت کا بلکل خیر اکدام کریں گے جو بھی سچویشن میں انہوں نے جو بھی لیتے ہیں جیسیشن ہم ان کے ساتھ ہیں اور جو بھی وہ کہیں ہم اس پر ہی عمل کریں گے ملک میں طبقاتی نظام کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے آپ کیوں چاہے airport میرا genvero سے یہاں ہم لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایمپورٹنے کی جوے جو کوئی لاکم ب bzw ن 2016 года بس زنی رہے صحیح مرحب کردے ہیں بس طریقے کیا اور مجھے آپ کے ع неёم پر Actually, Prof ہمارے شن ہم کامرس میں جائیں چاہے ہم سن بورڈ میں جائیں ہم آگا خان بورڈ میں جائیں بچے کو ہی اس کدر کنفیوز کر دیا گیا کہ اس کے پاس اتنی زیادہ اپرچنیٹیز ہی نہیں ہے کہ مطلب وہ اپنے کاریئر کانسلن کے بجائے وہ سلیکشن آف بورڈ میں ہی پچھ کر رہ جاتا ہے اوپر سے ماباب اور پھر جو ایلیت کلاس ہے جو ایلیت کلاس ہے وہ تو افور کر سکتے ہیں ساری چیزوں جو میڈل کلاس ہیں جو لوگر کلاس فیمیلیز ہیں ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ سسٹم میں ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ سسٹم میں ہی رہ کے ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں جو مجھے یہ لگتا ہے پڑھے تو خیر ہمارے زمانے کے بھی لوگ تھے جو گورمنٹ سکول میں پڑھتے تھے جنہیں بہت کلیلی سکول کا آجاتا تھا اور انہی کے بچے جیسے عبدالقدیر خان صاحب سائنٹس کی بنے لیکن آج وہی پی جو سکول ہیں ان کی کارت تکی کردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ بریٹش کاؤنسل کے پیپرس لے لیں یا سی ایئی کے اجزام دیکھ لیں آپ بہاری بھاری بھرکوٹیز دیتے ہیں نو داب ان کے سرانڈر بہت زیادہ ہائی ہے لیکن جو نہیں افورد کر سکتے وہ کیا کریں وہ بھی مجبورا ہم نے اپنے بچوں کو اس ریس میں شامل کر دیا ہے جہاں ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے لیکن وہ حاصل کر کے انہوں نے آگے کہاں جانا ہے اس کا ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ آگے وہ کس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ بچے جو ہیں وہ اس ریس سے کوپپ کر سکیں انفیکٹ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو اس ریس پر سوچنا چاہیے کہ تپتاتی نظام کتنا زیادہ ان کو وسیعی نہیں کرنا چاہیے تھے اتنی اپرچانیٹیز ہی نہیں دینی چاہیے تھیں آپ کو کیا اپنے ملک کے جو نیشنل کری کرم ہے اس کیوں پر اتنا اتبار نہیں ہے یا لوگ جو پڑھا رہے ہیں یا آپ اتنی ریکروٹمنٹ کرتے ہیں آپ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی بارت کرتے ہیں تو پھر اگر بہتر بنانے کی بارت کرتے ہیں تو دوسری طرف آپ ڈبل سٹانڈرڈ کن کرتے ہیں کہ آپ وہاں پر ایک پرائیوٹ سیکٹر کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں آپ کھان بورٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں آپ سنگوٹ کو سنگوٹ تو پر اگر نیچے ہی آئے گا باقی اگر بورٹ اوپر جا رہے ہیں تو پھر کہاں ریزلٹ آئے گا ہمارے پبلک سیکٹر کا کہاں جائے گی جو آپ نے خوب کی بلا شبہ جو ہمارے ایک کردار سار شخصیت تھے ڈاکٹر عبدالقدین خان اور جتنے بھی ہمارے کردار سار شخصیت گزرے ہیں ہمارے ملک میں تو یقین انہوں نے بھی پیلے سکولوں سے پڑھ کر جو ہے کہ اتنے جو ہے کہ بڑا نام پایا ہے کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ اس وقت کے جو اساتذہ کرام تھے وہ یقینی طور پر بہت پڑھے لکھے تھے لیکن دور حاضر میں بدقسمتی سے علمیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ میٹرک انٹرمیڈیٹ کے طلبہ و طالبات جو ہے کہ وہ تعلیم سکول کا رکھ کرتے ہیں اور وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس عالم میں جو کہ میٹرک کی طالبہ ہے یا میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے یا انٹرمیڈیٹ ان کی جو تعلیمی اہلیت ہے وہ کیا مستقبل کے مہماروں کا مستقبل سوار سکتہ آپ کیا کہتے ہیں دوارے دیکھیں میں ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر آپ پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر میں بہت سارے مازد کا ساتھ خود بھی پبلک سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہوں لیکن بحیثت ہے ٹیچر میں اس کی اشد اس کی کمی کو محسوس کرتی تھی کہ جو آسادزائے گھرام ہے کہ اتنی ہائی سیلوریز لیکن اگر آپ کو بات کرتے ہیں لیکن اگر اگر کسی میٹرک کے لئے یا اگر کسی میکٹرک پاس لڈکی کو مجھے اینٹر پاس لڈکی کو مجھے ایسا لگتے ہیں وہ ایسا لگتے ہیں بہت میکٹرک پاس لڈکی کو کیا تھا لیکن وہ اس آسادر سے بہتر پڑھا سکتی ہے جو یہ اتنی ہائی اماؤنٹ مطلب لینے کے بارد بھی جو ہم اپنا ہندر پیٹس نہیں لے پات میں سب کی بات میں ہی کہلی ہی ہی ہے سب ہی نہیں ہے لیکن کچھ پرسنتیج ایسی ہے جو بلکل ہی نہیں کرتے نہ پڑھاتے نہ تعلیم لیتے ہیں صرف سیلویز لے اور ہاں ہی چیز غلط ہے جو بچے خود پڑھ رہے ہیں ان کو پرائیویٹ سکولز طور پر جو بلی محلی اور اسکولوں میں ہوتے ہیں وہ سلو فهو کم سیلریز میں کیوئی مجبور ہے اور وہ بچاری اپنی خیصص پہ کرنے کے لیے جب کی ترینے تو ان کو اگر وہ رکھ لیتے ہیں تو وہ بہت انجسٹس ان کے ساتھ پرتے ہیں وہ بچ ماباب سے بہت ہائی امانٹ میں فیس پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سیلریز اور وہ تیچرز نہیں رکھا رہے ہوتے اور تیچرز اس کے بھی اس جگہ نہیں جا رہے ہوتے کہ وہاں پر ان کا ٹرٹیوریا میچنی کر رہا ہوتا ان کو سیلری پیکج نہیں دیا جا رہا ہوتا اور آبیسلی ٹیچرز وہیں جائیں گے جہاں پر ان کو ہائی اماؤنٹ پی کیا جائے گا اچھا یہ لاکڈاؤن کے دوران ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں جو ہے کہ طلبہ و طالبات کو آن لائن ایڈوکیشن دی جا رہی تھی تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ طلبہ و طالبات اس پانچ ماہ کے دوران اور آن لائن ایڈوکیشن سے کس حد تک پیدیاب ہو سکے ہیں ہر سسٹم کو کوپپ کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور ہر سسٹم جو بھی نئے سیبلشت ہوتا ہے اس کو رن کرنے کے لئے ایک مطلب سمجھیں ہمیں سمجھیں اس پر کوورد نائنٹین پرس ہمارا پائلیٹیر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ دی اگر گورنمنٹ نے اینیشیٹیف دیا تو ہم ان کو بلکل اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں وہیں سوکر رہے ہیں اور ان کے پر پیدیو نیوز کے پیدیو مخلوق شرارہ ہے اس پر پیدیوی کے پیدیوی کے پیدیوی کے پیدیویی لوگ کام موجود ہے اور اگر گورن نے اینیشیٹیف ہیا ہے کہ ہر منز او پیدیویال کی بات نہیں کرتے لیکن ہر سوٹی سوٹی لیکن ہر سوٹی سوٹی پیس تهید پرسند لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موبائل ہوتا ہے جن کے پاس اکسلس ہے جو ہر طرح بہت سب پر فیس بکتے ہیں تو پیرنس کو سرف چیکن بیلنس لگنی کنی بھی ضرورت ہے کہ انگر وہ آن لائن کلاسز بچوں کو لے ہیں انکہ ساتھ برہے ہیں جو لگ فورٹ کر سکتے ہیں ویلینگوڈ اور جو نہیں کر سکتے ہیں وہ گورنمٹ کے سفر دارے سے بلکل پائدا ہوتا سکتے ہیں اس میں کوئی اس لیے نہیں ہے اگر ایک سال اپنے بچہ جو ہے سارے مزا ملین نہیں کر پاتا ہے تو کم اس کے ساتھ پر وہ کم ترسلے ہیں جو 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 نولیج ہے جو انگللش ہے جس کا اپنی اپنی اپنے اپنی اپنی حملہ تکینے حکومتی سطح پر کن اخدامات اور اصلاحات کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے ہی ہے جو انہوں نے انیشیوٹیف لیا ہے آن لائن ایڈوکیشن سسٹم کے لیے ان کو اسی تعداد میں ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہوگا ایڈوکیشن سسٹم نیو میتھوڈولوجیز کی پرباد کرنے گی نیو وی آف سکلز ان کو فرام کرنے ہوگی ٹریننگ کروانی ہوگی جب ٹیچرز اس پر ٹرین ہو جائیں گے ایک ساتھ سکلز بھی کسی ایڈوکیشن سسٹم کسی بھی کنا ایک ساتھ س سرچ موڈلو وی آید آید آیا ٹرین ہوتا ہوسکتا ہے ایک ساتھ سوڈیوکیشن سانے گی سالتھ سوڈیوکیشن سالستم کنی اترابار کے لئے جو مقعد کنیش ساڈیوکیشن سچی بھی شکل کر دی ایک سابقا ہے کہ جو ان کو بلکل چاینا کے سسٹم سے سپنا چاہیے جو ان کو سنگرکول کے سسٹم سے سپنا چاہیے اس میں ہی بتا جاتا کہ وہاں پہ بھی جیسے جب سکول اپن ہوا ہے تو کس طرح سے دیزاستر آیا اور کس طرح سے انہوں نے دوبارہ سے تی میجرز اپنائے ہیں اور دوبارہ سے وہاں سارا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے تو ان سب طریقوں کو کھرنے کی ضرورت ہے اس سب طریقوں کو کھرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہام جیسے کہ سکول اپن ہوتے ہیں تو زاری بات ہے اب آپ ایک بچے کو تین بچوں کے ساتھ پر نہیں بٹھا سکتے ہیں ایک بچے کو ایک ہی سیت پر بٹھائیں گے اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ شفت میں کلاسز ہونے چاہیے جو مورننگ سکول کے ان کو افترنون میں بھی لگنا چاہیے اور آن لین سسٹم کے لیے دیکھیں اگر سارے سکول ایک پیچ پر آج ہیں کہ ہر کوئی الگ الگ ڈیوائسز تو افوردنگ کر سکتا ہے ایک سکول ایک پتھ میں ایک ملٹی میڈیا بھی کے اوپر ایک سبجک کو گر آپ کرا دیں تو وہ بھی میں حال سے کچھ نہ ہونے سے بہتر ہوگا اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ کلاسز ڈیفرنٹ موٹس میں ہوتے گی رہے ہیں ہفتے میں ضروری نہیں ہی سارے سبجک تیری آپ دلی سارے سبجک کریں ہفتے میں دو دن دو سبجک پڑھا لے دوسرے دو سبجک پڑھا لے دوسرے دو سبجک پڑھا لے آپ دو پایری ڈیفرنٹ 88 squared یقا پڑھا فرص � سبجک پڑھا لے دوسرے 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 کے بیادے دوسرے دوسرے انداء گھر کہ سکر و لا کچھ مسائم ایک سبجک پڑھا 해�ا نہیں ہے انداء گھر سوپر حال کردو جب وہک mooie سکول مجھے م RAMF WILL المعدد میں قامنkes بوشce جه کے طور پر فرص hell لي 40 سبجک سプ associate جسکے وہ آن لائن ڈیوکیشن جو ہے وہاں حاصل کرتے ہیں لیکن پبلک سیکٹر میں پھوڑا ابھی اس پر کام جاری ہے جن اسکولوں میں ہرسلی انیشیٹیف نہیں ہے وہ فولفل کر سکیں گے اس پرائٹریا کو اچھا یہ جو ہمارے پرائیوٹ اسکولز ہیں جو ایک بھاری بھرکم فیسے وصول کرتے ہیں بہت بڑا بڑا اماؤنڈ لیتے ہیں کیا آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے؟ بلکل نہیں بہت بڑا 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 اماؤنڈ بڑا ا eigen لائن ڈیوکتوڈ جب چچکے نے اچھا مساعد empieza کے لج Todo где ل pongانئے servlet جو 3 مانس کی فی سٹارج کرتے ہیں انہوں نے وہی فی سٹارج کی ہے اور بہت سارے سکول ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیچرز کو سکولوں سے نکال دیا ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ بچارے بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو اسکول کھول لے گا پرائیویٹ اسوسییشن والوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ آپ اسکول کھولیں آپ اسکول کھولیں وہ اسکول صرف اسکل جائے بزنس پوائنٹ روی سے سوچ رہے تھے بچوں کی سہت کے لئے اثر ہی سوچ رہے تھے کہ بچوں کی سہت پر کیا اثر ہوگا اگر بچوں کو کدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے جو گلی محلے کی سکولیں آپ جا کے دیکھیں وہ اتنی چھوٹے چھوٹے کمروں میں نے انہیں سکول سپنائے ہوئے ہیں وہاں کیا ساری اسوپیس آپ فالو کر لیں گے کیا وہاں سے بچوں کو اگر کوویڈ میاں ہوئی اس طرح کی سکار ہو جاتا ہے کرونا کا تو کیا آپ رسپونسبل ہیں آپ رسپونسبلیٹی لیں گے اس بچے جان کی تو جب آپ کی ساری چیزیں نہیں گم ستے تو آپ بزنس پوائنٹر سیو کو لے کے آگے مد بڑھیں آپ بچے سرحیت کو دیکھ کے آگے بڑھیں آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کے بچے کو سکتا ہے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ساری انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سرف اپنا سوچ رہے ہیں کہ ہم ہم ہائی اماؤنٹ میں پروفت لے لیں ہم سالویز اور فنڈ جنریٹ کرنے ہم اتنا لوس ہو گئے تو کیا اتنے ارسل آپ نے پروفت کم آیا تو وہ کھان گیا اتنے سالوں سے تو سکول کبھی بند ہی نہیں ہو نا سوائے جون جولائی کی چکیوں کے یا دیسمبر کی چکیوں میں وہ سب کھان گیا تو اگر آپ اگر آپ یومینیٹی بیسس پی ٹیچرز کو نہ نکالتے خائر نہ کرتے ان کو سالویز سفٹی پرسنل ہی دے دیتے تو ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ تھوڑا سا آپ ہلپ کرسکے تو کسی کو ایک اچھا انیشیٹیو لے سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ دوبارہ اکھولتے ہیں اور یہ دوبارہ سا اپنی فیسز اسی طرح سے لیتے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پر کوئی بلکل ایکشن لینا جاہے ان کو اس طرح سے نکالتے یہ کتنی ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ پیشہ جو ایک تعلیم کا ہی پیغمبری پیشہ ہے لیکن پرائیوٹ اسکول مالکان نے اس کو ایک تجارت بنا دیا یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے اس پر عدالت عزمہ نے سو موٹو ایکشن بھی لیا تھا اور پرائیوٹ اسکول مالکان کو پابند بھی کیا تھا کہ اس میں جو ہے کہ فوراں سے پیش تر بیس فیصد جو ہے کہ کٹوٹی کی جائے اپنی باری برگم فیصوں میں یہ فیصلہ عدالت کی جانب سے منظر عام پر آیا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے کہ حکومتی عہدداران وزارت تعدیم ان مافیاز کے آگے جو ہے کہ بے بس ہے آپ کیا سمجھتی ہیں میں تو یہ کہوں گے کہ وہ جو مافیا ہے وہ مافیا انہی میں سے ہیا حکومتی جو ہماری عہددار ہے آپ کو اور ہمیں تو نہیں بتا نا کہ اسکول اپنے بڑے بڑے سکول اپنے بڑے بڑی بیلدنگ اس کے پیچھے مالک کون ہے اگر کسی کو کسی کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے کہ بس اپنے فرنڈ پر آیا بیک پر ہم ہیں تو زائری بہتہ ان کے اپنا پرسنل کنسان بھی ہوتا ہے پھر اس طرح اوبرسی ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ زائری بہتہ جو اچھے مشہور بڑے سکول ہوتے ہیں وہاں دانا بسند کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک وہ ہے اور پھر آپ کو پتہ کہ یہ پوری لابی ہے اس پہ آپ اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم باد بھی کریں گے تو بعد میں فائدہ نہیں بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے انہوں نے ویسے ہی رہنا ہے کہ جب تک اپر سے انہوں کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہوگا آپ اور میں ہم نے دیکھا ہے بہت ساری شکایات موصول ہوتی ہیں کہ محکمہ تعلیم ہے نہ صرف یہ ایک دپارٹمنٹ ہے بلکہ جو معاشرے کے جو بہت سارے جو ادارے ہیں اس کے اندر خواتین کو حراسہ کیا جاتا ہے ہر میدان میں آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے کہ خواتین کو بیچاری معاشی گزر بسر کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور روزگار بائید طریقے سے کمانے جاتی ہیں لیکن ان کو حراسہ کیا جاتا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہئے فیمیل حراسمن بیگنہ فیمیل تو میں خود بھی ساری چیز میں فیس کرتی نہیں آئی ہوں اور زیادہ مشکل لیکن اگر جب سے لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے اس کے بعد چاہتے کچھ اگرنس آئی ہے لیکن ابھی بہت سارے لوگ ڈڑتے ہیں بینہ فیمل مجھے پوت اس کا بہت زیادہ سامنا گڑنا پڑا تھا لیکن میں روزانہ ایک نئے ایم کے ساتھ کامپنے کام پہ جاتی تھی اور میں یہ سوشی تھی کہ مجھے کچھ نیا کرنا ہے وہ لوگ اپنا کام کرتے رہے لیکن انہوں نے جس طرح ہاں سے سریشان کیا منٹی تورچر کیا تھریٹس کیے خون کالش کے تھو تھریٹ کیا کہ میں جس طرح ہاں چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤں لیکن چیزوں کے حساب آپ نے اللہ کو دےنا آپ نے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بچوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں بسیت جہاں نہیں رہے کام کی تو میں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ میں تم میری نیاز جانتا ہے اور میں ہاں کے بچوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں تو اللہ نے مجھے ہاں پہ بہت ازدودی میرا نام مہا سے بہت ہوا اور وہ لوگ آکر خود ہی وہاں سے چلے گئے تو بہت مشکل ہوتا ہے فیمل حراسمنٹ ہر جگہ ہے صرف ایک ڈیپارٹمنٹ میں نہیں ہے یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے جو بہت خراب ہے فر ایجامل اگر ابھی میں رستے میں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک لڑکی باعت چلا گئی تھی لوگ اس کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے اور اس کو رستہ نہیں دے رہے تھے جان بوچ کو اس کو سائد لائن جا رہے تھے کہ وہ لیف سائد سے جائے رائٹ سائد سائد لین چینج نہ کر پا ہے تو مجھے لوگ یہاں پہ جو مسئلہ ہے یہ سوچ ہے یہاں ہماری ماں باپ جو ہے ہماری تربت تو کٹھے ہیں لیکن ہماری سوچ بیٹیوں کو بیٹے والی سوچ نہیں دیتے اور بیٹوں کو یہ سوچ نہیں دیتے کہ آپ کی آپ نے یہ سب اللہ کیاں بھی آگے جواب دینا اگر آپ کسی کے لئے پریشانی کا باعث پر انتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اگر اس فیلڈ میں آنا ہے تو بالکل اپنے رائٹ کے لئے فائٹ کرنا چاہیے اپنی بل پاور کو بہت زیادہ سٹرونگ کرنا چاہیے اور خود اس طرح سے بن جائیں کہ لوگ آپ کو حراج کرتے ہوئے دس ہزار دفعہ سوچیں کہ آپ کس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں یقیناً آپ نے درست کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں سوچ کو تبدیل کرنا چاہیے اور اس سوچ کے تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر اس کے تداروک کے لئے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے اب میں آپ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر ہماری تاریخ بہت ساری چیزیں خارج کر دی گئی ہیں اس کے اندر تاریخ اسلام کا کچھ مواد جو ہے کہ جس سطح کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اس کو شامل کرنے کے لئے نصاب میں کیا کرنا پڑے گا دیکھیں پہلے تو آپ نے بیچ میں بات کی تھی کہ پہلے کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور یہی اسادزہ کرام ہوتے تھے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ اور انیرون کو بناتے تھے تو وہ آج میں اچھے ایک بات میں اپنے دل کی کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا پرانا نظام تعلیم ہے کیا وہ یہ سب پڑھ کے آیا ہے کیا جتنے بھی مسلم سائنٹسٹ مسلم فلوسفر کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھے ہیں انہوں نے ہماری ہسٹری پہ پڑھی انہوں نے اور کیا پڑھا ہے انہوں نے ان تعلیمات پر نہیں تو عمل کیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے آج کے دور میں اور اس دور میں بہت زیادہ فرد ہے اور اگر جو بھی نظام تعلیم آپ لے کر آکے ہیں وہ ہماری دین دینیار کے بغیر بلکل بھی نامکمل ہے مکمل نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس طرح سے کیا ہے تو اس کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اواز اٹھانی چاہیے ایک بڑے پیمانے کے اوپر اس کے اوپر بولنا چاہیے جنہوں نے کتابوں سے نصاف کیونکہ ابھی کتابیں جو اسیئر کی ہیں وہ آئی نہیں ہیں ہمارے پاس تو وہ جیسی آتی ہیں تو ان پہ بلکل اس پات کو ایکشن لینا چاہیے گرمنٹ کے انگیز کی اگر انہوں نے اس طرح کے جو نکالی ہیں چیزیں ہماری اسلامی ہماری یا تو اس کے آلٹرنیٹیو دیں کہ آپ ایک سبجک پنا کے دیں جس میں آپ بولیں گے چلی کے جیسے کہ ایک انہوں نے مربوط نساب بنایا تھا جس کے انہوں نے ساری چیزیں دے گی جس میں سوشال سرزیز کی ہوگی سائنس کی ہوگی اردو بھی ہوگی تھوڑا سا اسلامی اس میں نکتہ نظر بھی ہوگا دینیاد کا بھی ایک ایلمنٹ شامل ہوگا اور پہلیاں یا کچھ اس طرح کی بھی چیزیں شامل ہوں گی لیکن اب جو آنے والا ہے اس میں اگر انہوں نے اس طرح سے یہ حرکت کی ہے یا اس طرح سے انہوں نے اس چیزوں کا نکال دیا ہے اس میں سے مجھے لگتے ہیں ان کو دینیاد کی ایک الگ سے کتاب بنانے چاہیے اور وہ سارے ہماری تاریخ ہمارے جتنے بھی صحابہ اقرام ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں پڑھانا چاہیے لیکن ہم ان کے بغیر بلکل نامکمل ہیں حدیث کا مجھے تو لگتا ہے کہ بلکل ہمیں حدیث بھی پڑھانی چاہیے اور میں نے بھی سنا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک لاؤ پاس ہو ہے جس میں وہاں انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے تو اس انیشیئیٹیف کو جو ہے آگے بڑھانا چاہیے صرف پنجاب میں کیوں پورے پاکستان میں کیوں نہیں اس کو پورے پاکستان میں رائج ہونا چاہیے اور میرے حال سے پرائیمڈی لیول سے ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کو دعائیں بھی تو یاد کرواتے ہیں تو ساتھ ساتھ اب اگر ہم یہ تعلیم بھی دے دیں تو وہ بچے جو مدرسوں میں جا کے درندبی کا شکار ہوتے ہیں ان وحشی لوگوں کا ان وحشی لوگوں سے وہ بھی آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ ایرابی لرننگ ایل تی آپ ہائر کریں آپ ایرابی لرنگ ٹیچرز کو آپ بولائیں آپ گرمنٹ سکول میں آپ ان کو مدرسک کی ایک پیریٹ دیں جس میں وہ دینی کالیم حاصل کریں ایسا پوسیبل بلکل ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا ہر ان فرس رول نہیں اگر گرمنٹ اس پی نیشیٹیو لے نا چاہے وہ بلکل لے سکتے ہیں ان کو لے نا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں نے اپنے سکول میں ایسا کیا ہے کہ میں نے علم ایک ایڈمی ہے ان کے تھوہ انہوں نے ہمیں بچوں کو سپارے اور ایک کاریا پروائیٹ کی ہیں جو بچوں کو آکھے جو ہیں قرآن پڑھا ہاتی ہیں آیتے یاد کراتی ہیں اور وہ سپارے ہر بچے کا اپنا داکتی ہے چیز میں وہ درجات ہیں جو آگے پڑھتے جائیں گے ان کو آگے جو ہے وہ پرموٹ کیا جاتا ہے تو کیونکہ جس جگہ سے میں بلوم کرتی ہوں آپ پہ ایسی کی بہت زیادہ کمی بھی بچوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا بڑھتا تھا تو اگر آپ اپنی ذرمہ داری بھی ایسی کیلئے سامجھیں تو آپ کی نیشیٹیف بھی لے سکھتے ہیں پیسنل کے پاسیٹی میں رہتے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی کرے وہ بہت دل سے کرے آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں چکھیں ہنڈرڈ پیسنٹ کرے ہٹے یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ میرا دل نیشہ نے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا ہمیں وہ کرنا چاہتا تھا تو وہ سک چیزیں ہیں وقت کے لیے میں بھی نہیں سمجھ میں آتا ہوتا ہے کہ میں کیا پہنے چاہتے ہیں لیکن بہت زیادہ یا وہ ہمڈرڈ پیشن اپنا دیکھتے ہیں لیکن وہ سکتہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنگی کے ساتھ اگر آپ آج ایک مستد قدم لیکے آپ دیوالدائین کو کہ آپ کے لیے کتنا کچھ نہیں ہے آج آپ پڑھیں گے لکھیں گے تو کل آپ ہم کو پی آف کر سکیں گے کہ ازار ہو ہے تو آپ اور اپکا فیوٹر مجھے لگتا ہے بہت زیادہ خوکس کی زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ انکو سمجھنے کی زیادہ لیکن کہ آج کا بھجا اس کو ایسا فرنڈ بہت زیادہ میں پیرن سے بے کس کرنے یا پیرنس کے لیے بے بہت زیادہ بہت بہت زیادہ آپ نے ہمیں اپنے گونہ بب مصروفیات میں سے نادرین کرام پرگرام اپنے اکسطام کو پہنچتا ہے آئندہ تک کے پروگرام کے لیے اپنے مزبان وکار حسین کو دیجئے اجازت اللہ علیہ وسلم